السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوشحال رکھے ہر قسم کی پریشانی اور بیماریوں سے بچا کر رکھے آمین سمامین چلیں جی شروع کرتے ہیں ہمارے ویلوکا اور یہاں پر ہماری صبح کا آواز ہو گیا تھا اور بچے اٹھتے ہی کھیلنا شروع ہو گئے تھے چونکہ میں گھر پر تھی تو میں نے سوچا کہ بچوں کے لیے میں ناشتے میں پراتھا بناتی ہوں تو بس پھر میں اسی کی تیاری کر رہی تھی ناشتہ کرنے کے بات بچوں کو آورننگ کے لیے ہم باہر لے گئے تھے ویدر بہت اچھا تھا باہر ونڈی ویدر تھا اور تھوڑا سٹارمی بھی تھا اس لئے کوئی آؤٹڈور ایکٹیویٹی تو ہو نہیں سکتی تھی اس لئے ہم ان کو وناسا لینڈ لے گئے تھے ہم نے کچھ گروسریز بھی کرنی تھی تو ہم نے سوچا کہ بچوں کو اوپر وناسا لینڈ ٹھوڑ کے ہم خود گروسریز کر لیں گے بچوں نے کافی انجوئے کیا آپ دیکھ سکتے ہیں بچوں نے کافی انجوئے کیا وناسا لینڈ سے فری ہونے کے بعد بچوں کو بھوک لگ گئی تھی تو ہم نے ان کو وہیں سے کافی کھلا دیا تھا گھر آنے کے بعد میں نے مطر پلاو بنانے کی پریپریشن سٹارٹ کر دی میں نے ایک پتیلہ لیا پتیلے میں آئل ڈالا آئل میں باریک کٹے ہوئے پیاس دو عدد وہ ڈال کے ان کو براؤن کر لیا اب پلاو کو اچھا رنگ دینے کے لیے ایک ٹپ یہ ہے کہ جب آپ کا پیاس براؤن ہو جائے تو اس میں آپ تھوڑا سا پانی ڈال کے دو سے تین منٹ کے لیے پیاس کو دم دے دیں یہ ٹپ آپ کے پلاو کو بہت ہی زبردست کلر دے گی اس کے بعد پھر آپ نے رسل ندر کا پیسٹ ڈال کے پیاس کے اندر اس کو سوٹے کر لینا ہے اس کو بہت زیادہ نہیں بھوننا جب اس کی روس مل ختم ہو جائے تو آپ اس کے اندر ٹماٹر ڈال دیں ٹماٹر میں نے دو عدد لیے تھے وہ بھی میڈیم سائز ٹماٹر تھے اور ان کو میں نے کیوبز میں کٹ دیا تھا اسی سٹیج پہ آپ نے مسالے بھی ڈالنے ہیں مسالوں میں نمک ہسپیز آئیکہ ریڈ چلی ہسپیز آئیکہ اور آپ نے ایک ٹی سپون کیومن اور کرینڈر پاورڈر ڈالنا ہے اس کے بعد آپ نے مٹر ڈال کے بھون لینے ہیں میں نے مٹر زیادہ نہیں بھونے تھے کیونکہ میں نے فروزن مٹر یوز کیے تھے اور وہ آلریڈی بوائل ہوتے ہیں مٹر ڈالنے کے بعد ان کو بھوننے کے بعد پھر آپ نے پانی ڈال کے اس کو پکا لینا ہے جب پانی میں بوائل آ جائے تو آپ نے چاول ڈال دینا ہے اور پھر ان کو بوائل کرنا ہے اتنا کہ پانی تقریباً سوک جائے جب پانی سوک جائے تو پھر آپ نے ریڈ چلی اور کوریینڈر اوپر ڈال کے دم دے دینا ہے دیکھئے ہمارا مٹر پلاو ریڈی ہے آل دو بچے کھانا کھا کر آئے تھے لیکن یہ اتنے اس کی خوشبو اتنی ٹیمٹنگ تھی اور یہ اتنا اچھا بنا تھا کہ انہوں نے پھر دوبارہ سے تھوڑا بھوت کھانا کھایا تھا تو شام کو ہم لوگ پھر ہسپٹل آئے تھے کیونکہ کچھ میڈیسنز لینی تھی اور چونکہ یہ تھوڑا لیٹ نائٹ کا ٹائم تھا تو اس لیے رش بالکل بھی نہیں تھا میڈیسن لے کر ہم پھر گھر آگئے تھے گھر آکے بچوں کو میں نے فروٹ دے دیا تھا کیونکہ ان کو کھانا کھانے کا موڈ نہیں تھا تو فروٹ اور دودھ پی کر وہ سو گئے تھے اور اپنے لیے میں نے شامی کباب بنا رہی تھے یہ چکن شامی کباب تھے ہمارا بھی ہیوی کھانے کا موڈ نہیں تھا تو ہم نے سوچا کہ شامی کباب کھا لیتے ہیں اور ویسے بھی ہماری روٹین ہے کہ ہم کھانا جلدی کھا لیتے ہیں تو اس وقت ہم تھوڑا لیٹ ہو گئے تھے تو بیٹر جہی تھا کہ ہیوی ڈینر ایوارڈ کیا جائے میں آپ کے ساتھ شامی کباب بنانے کی ریسپی بھی شیئر کروں گی بہت ایزی اور سمپل ریسپی ہے اور بہت ہی اچھے شامی کباب بنتے ہیں یہ دوسری طرف رات کا وقت ہے یوکے میں میری سسٹر نے ویڈیو شیئر کی تھی تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کرلوں اور آپ بھی رین انجائے کریں اس کے ساتھ ہی میں اپنی ویڈیو کا انٹ کرتی ہوں دعا ہمیں یاد رکھے گا اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ موسیقی